موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں اپنی لائف ٹھیک ٹھاک اور ہسی خوشی گزار رہے ہوں گے دوستو حاضر ماجی کی نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں کچھ ایکسائیٹڈ بھی ہوں کیونکہ میں جا رہا ہوں کراچی ویسے تمہیں پہلے بھی گیا تھا تقریباً دو آزار انیس کی بات ہے تو کیا ناچو مجھے ارے یار سنتو لو تب ذرا کرونا ڈائپ کا محول تھا تو اتنا ہم نے انجوائی نہیں کیا تھا اس بار گھومنے پھرنے کا فل پلان ہے اور انجوائی کرنے کا بھی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تو دوستو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ہم اپنے سفر کے لیے نکل پڑھیں یہ میرے گاؤں کی ایک کچھی صدق ہے تقریباً گیارت سے بارہ کلومیٹر کا سفر ہوگا یہ جو ہمارے قریبی شہر باندھی کو جائے گی تو وہاں سے ہم بس اڈے سے بس لیں گے اور پھر کراچی کے لیے روانہ ہوں گے یہ میرے گاؤں کا چھوٹا سا قریبی شہر باندھی تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں جلدی فول ویلوگ ویڈیو بناوں گا اور اس کی خوبصورتی آپ کو دکھاؤں گا دوستو اس وقت ہم باندھی شہر کے بس اڈے پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ گاریاں آنے کا انتظار کریں گے کچھ دیر کے لیے تو چائے وغیرہ پیائیں گے کچھ دیر ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی اپنے سفر کو کنٹیونیو کریں گے دوستو میں نے سوچا کہ اگر میں پبلک کے ساتھ جاؤں گا تو کافی مشکل ہوگی کیونکہ ریسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو مشکلات تو ہوتی ہیں بیرے تو میں نے ایسا کیا کہ میں نے پوری دیوی بک کرا لیا اب میں بیٹھ کر جاؤں گی اور لیٹ کر جاؤں گا کوئی پرابلم نہیں ہوگی بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہوگیا یہ مطلب کچھ بھی مزاک کر رہا ہوں یار بیسے میں نے سوچا کہ بس کھڑی ہے تھوڑے ششکیں مار لیتا ہوں تو دوستو گاری ہمیں مل گئی ہے اور کراچی کے لیے ہم نکل پڑے ہیں تقریبا پانچ سے چھ گھنٹے کا یہ سفر ہے تو انشاءاللہ سے ہم شام کے تین چار بجے ماں پر پہنچ جائیں گے تھوڑا میں آپ کو روڑ سمجھا رہتا ہوں کہ کون کون سی سیٹی سے گزر کر ہم نے کراچی تک جانا ہے تو سب سے پہلے جو ہمیں سیٹی آنے والی ہے وہ ہے دور اس کی بعد نواب شاہ پھر سکرن پھر حالہ پھر اس کے بعد آئے گا ہیدراباہ اور ہیدراباہ سے پھر نوریاباہ سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم کراچی تک پہنچیں گے تو دوستو اس وقت ہم نے حالہ شہر میں سٹاپ کیا ہے ہماری گاری ابھی آ کر رکھی ہے حالہ شہر میں تو یہاں پہ کچھ ایسے کریں گے تاکہ جنہوں نے کھانا ہوگا کھانا ہوگا وہ کھانا کھائیں گے جنہوں نے چاہے پی نہیں ہوگی وہ چاہے پیئے گئے میرے پاس ایتاسی ملتا ہے تو میں جاک کر چائے پی لیتا ہوں کیونکہ پھر آپ نے باقی سفر کو نکلیں گے تو جہاں پر ہم رکھے ہیں یہ اس کا باہر کا ویو ہے یہ سپر مرینہ نام سے ریسٹورنٹ ہے حالہ کے بائی پاس پر کافی بڑا ہے اور کافی پیارا بنایا ہے تو اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ چائے کیسی بناتے ہیں تو دوستو چائے وغیرہ تو ہم نے پی لیا ہے اور بس ابھی گاری کے نکلنے کا انتظار ہے جیسے گاری نکلتی ہے تو انشاءاللہ اپنی منزل کو لائٹ بھی گئی تو اپنی منزل کی طرف نکل پڑیں گے یہ وہ بس ہے جس پر ہم آئے تھے اس میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے شاید اس کو نظر لگ گئی ہے ایسے نظر لگنے والے اس میں ایسی کوئی بات تھی تو نہیں اب کوئی دیر میں یہاں پہ رکنا ہوگا جب تک اس کا آپریشن کامیاب نہیں ہو جاتا اس کا آپریشن بھی ہو رہا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو اب خدا سے یہی دعا ہے کہ جلدی سے یہ آپریشن کامیاب ہو تو دوستو اللہ کے حکم سے اور ہماری دعاوں کی وجہ سے ہماری گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے تو باقی سفر کو ہم نکل پڑیں اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں دریائے سندھ پر تو دریائے سندھ کو قیراز کرنے کے بعد ہم ہیدرباد تک کا سفر ٹیگ کر لیں گے تو فیلال دریائے سندھ کو انجوائی کرتے ہیں اور جو دوست دریائے سندھ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو میرے چینل پہ فل ویڈیو پڑھی ہے دریائے سندھ کی وہ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو اس وقت ہم ہیدرباد کا ٹول پلازا کراس کر رہے ہیں اور ہم نے تقریباً اپنا آدھے سے زیادہ کا سفر ٹیگ کر لیا ہے اب ہماری منزل انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے اس وقت ہم ہیدرباد سے کراچی کے ایم نائن موٹر ویپ ہیں بس ابھی ہمیں نوری آبادی سٹی کراس کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کراچی میں ہوں گے دوستو تقریباً اب ہم کراچی میں پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم کراچی کا بیریئر ٹاؤن کراس کر رہے ہیں اور اس کے بعد بس کراچی کا ٹول پلازا کراس کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم کراچی میں ہوں گے قیز کراچک میں پہنچ دوستان ہے تو دوستو یہ ہے کراچی کا ٹول پلازا اس کے بعد ہمارا سفر تقریبا بس آگے دس سے بیس منٹ کا ہی ہے موسیقی تو دوستو فائنل ہی ہم اللہ کے حکم جزے ہو خیر خریہ سکراتی میں پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہی ہاں پہ ہم اپنے دوست کا انتظار کر رہے ہیں تو جیسی وہ آتا ہے وہ پھر گھر کی طرف نکلیں گے تو دوستو بس آگے سے ہم نکل آئے ہیں اور اس وقت دوستوں کے ساتھ نیو کراچی کی ایریے میں بائک پہ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو دوستو ہم پہنچ گئے اپنے دوست کے گھر اور وہ بیچے بیٹھا ہے میرا دوست اور ایک دوست میرے ساتھ آئے آئے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اختصام کریں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گیا ہے سبح انشاءاللہ پھر نکلیں گے گھومے پھرنے کے لئے تو باقی ویڈیو نیسٹ اپلوڈ کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کی چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری نیسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹی پشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی